السلام علیکو رحمت اللہ و برکاتہ دنیا میں ہر مسلمان کی وئے خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر برسیں لیکن کتنے خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہے اور ان کو نہ صرف اس دنیا میں کامیابیاں عطاب کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات دے گا حضرت معاذ بن غزوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے بہت بڑے سردار مانے جاتے تھے آپ کا ایک نام تھا آپ کا ایک مقام تھا آپ کی عزت تھی آپ کے پاس ہر چیز اللہ نے آپ کو دے کر رکھی ہوئی تھی آپ بتوں کے بہت بڑے پوجاری تھے آپ نے بہت بڑا بتخانہ بنا کر رکھا تھا جہاں پر آپ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے ایک دفعہ آپ کی والدہ محتمہ بہت زیادہ بیمار ہو گی آپ اپنی والدہ محتمہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اسی کشم کشمیں اسی پرشانی کے اندر آپ مبتلا تھے کہ آپ پھر بتخانے میں گئے اور ساری رات بتوں کی پوجا کرتے رہے آپ اپنے بتوں سے مانگتے رہے کہ میری والدہ کو صحت دے دیں ساری رات جب عبادت کر کے صبح کے ٹائم وہ گھر گئے تو ان کی والدہ انتقال کر چکی تھی یہ صدمہ ان سے برداشت نہ ہوا اور وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے اپنے ان بتوں سے کہ انہوں نے ان کی والدہ کو شفاہ نہ دی کچھ عرصے کے بعد آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی کہ آپ مدینہ کی طرف سفر کریں آپ نے اسلام کے بارے میں سن تو رکھا تھا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سن رکھا تھا اس لئے آپ نے مدینہ کی طرف سفر کیا جب حضرت معازن بن غذوبہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دین اسلام کی دعوت دی جو آپ نے فوراں قبول کر لی اور اس طریقے سے آپ مسلمان ہو گئے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں میں بہت بڑا بد پرست ہوں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس برائی سے نجات دلا دے میں بہت زیادہ شراب نوشی کرتا ہوں اللہ سے دعا کریں کہ میری یہ عادت بھی چھوٹ جائے پھر آپ نے کہا کہ مجھے عورتوں کا بھی بہت شوک ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس برائی سے بھی نجات دلا دے آپ نے کہا کہ میری اولاد کوئی نہیں ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے اس کے علاوہ آپ نے اپنے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہاں پہ بہت زیادہ خوش سالی ہوتی ہے تو دعا کیجئے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ قہد کو ختم فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام برائیاں ختم کر دیں آپ کو نیک اولاد عطا کی اور آپ کے ایریا میں جہاں پر آپ رہتے تھے وہاں پہ خوش سالی ختم فرما دیں پھر وہاں سے مدینہ کو آپ نے چھوڑا اور آپ سلطنت اف امان میں واپس آئے یہاں پر آ کے آپ نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی کچھ عرصے کے بعد پھر آپ نے نیت کی کہ میں مدینہ پاک جاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوں رستے میں جا رہے تھے کہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور اس طریقے سے آپ وہاں سے ہی واپس لوٹ آئے اس طریقے سے پھر ایک ہی دفعہ ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مل سکے آپ نے سلطنت اف امان کے اندر بتخانہ گرایا گرا کر اسی جگہ کے اوپر آپ نے مسجد بنائی آج بھی وہ مسجد قائم ہے جس کا نام آپ کے نام سے منصوب ہے تو دیکھیں کیسے اللہ نے آپ کی قائم پلٹ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی اور آپ سیدھا ان کے پاس چلے گے اور آپ مسلمان ہو گئے اور آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں کیونکہ آپ پہلے صحابی تھے جو سلطنت اف امان کے اندر اسلام آپ نے قبول کیا تھا ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان عظیم ہستیوں کے مزارات کی زیارت کرے تو اگر آپ بھی سلطنت اف امان آئیں تو حضرت معاذ بن غزوبہ کا مزار مسکت سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر واقع ہے اور اس جگہ کا نام جہاں ان کا مزار واقع ہے اس کو سمائل کہا جاتا ہے حضرت معاذ بن غزوبہ رضی اللہ عنہ سلطنت اف امان کے پہلے صحابی اور یہاں کے پہلے مسلمان تھے انہی کی وجہ سے سلطنت اف امان کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا اگر آپ بھی حضرت معاذ بن غزوبہ رضی اللہ عنہ کا مزار دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مسکت سے تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے یہ سمائل کے اندر موجود ہے جو کہ سلطنت اف امان کا ایک شہر ہے یہ جگہ باقی جگہوں سے کافی زیادہ مختلف ہے یہاں پہ آپ کو کجور کے باغات ملیں گے پانی ملے گا یہاں کا ٹمپریچر ویتر باقی سلطنت اف امان سے مختلف ہے پر سکون جگہ ہے جہاں پہ آپ کم ہزار موجود ہے سلطنت اف امان کے اندر اور بہت ساری بھی زیارات ہیں جس کے اندر حضرت عمران علیہ السلام جن کا مزار یہاں پر واقع ہے وہ کون جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا وہ کون بھی یہاں پر موجود ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر مزید ویڈیوز آپ کے لئے بنا کے میں شیئر کروں گا جس کے اندر ان تمام زیارتوں کو کور کیا چاہے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی امید کرتا ہے